امام حسین علیہ السلام ہم لوگ روتے تو ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام جو چاہتے ہیں ہر کیا وہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کے لیے اپنی چاہنے قرآن کر دی کیا ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں جس نماز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سار کلم کر دیا اپنا سار کلم کر دیا جس نماز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بٹوا دیا جس نماز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ترہ ترہ کی تکلیف برداشت کی کیا ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں عزدار حسین علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں جانے لگے تو اس وقت بی بی زینہ نے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے ولید نے لیا ہے میں ولید کے پاس جا رہا ہوں تو اس وقت بی بی نے فرمایا حسین اکبر کو بھی ساتھ لے کر جاؤ قاسم کو بھی ساتھ لے کر جاؤ ابباس کو بھی ساتھ لے کر جاؤ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لے کر جاؤ یہ سارے جانے سارے حاشلی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شرے جاتے ہیں اور دربارِ ولید پر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہاں روٹ جائیے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تم لوگوں کو بھلا لوں گا تو اس وقت آپ آ جائیے گا جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں کہے تو اس وقت ولید نے امام حسین علیہ السلام سے بیت کا تقادہ کیا کہا کہ آپ جزید کی بیت کر لے گا اس وقت امام نے فرمایا حیحات منہ زلہ زلت مجھ سے دور ہے مجزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا مجزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا اس وقت اس ملوان نے اشارہ کیا کہ حسین بیت نہیں کرے گا حسین کا سر کرم کر دو تو اس وقت امام نے اس ملوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے جب نظرکا تم مجھے خسر کرنا چاہتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ تُو نے اور تیرے بجدار باپ نے رسولِ خدا کے ساتھ مستاسی کی تھی اور رسولِ خدا نے تمہیں یہاں سے نکال دیا مدینہ سے بیدہ کر دیا اس وقت امام ملید سے فرمایا امام نے فرمایا اس نابکار کے نابکار بیٹے نے میں حسین کو آ کر دو راہو پہ کھڑا کر دیا ہے امام نے فرمایا ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے امام فرماتے ہیں عزت کے راستے میں عزت کے راستے میں اپنا اکبر شہید کروانا ہے عزت کے راستے میں عباس کے بانوں کلا ہونے ہے عزت کے راستے میں میری پہنوں کو بازاروں میں جانا ہوگا عزت کے راستے میں اسغر کو تیر لگے گا عزت کے راستے میں تین دن کی پیاس ہے عزت کے راستے میں ترہ ترہ کی مشکلات ہے عزت کے راستے میں مہوزین کو تین دن کی پیاس کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور امام نے فرمایا جو زلط کا راستہ ہے زلط کے راستے میں یزید جیسے بست یزید جیسے گھٹیا یزید جیسے فاسق انسان کی بیعت کرنی ہے اور امام نے فرمایا ہی ہاتھ میں نہ دلنا زلط مجھ سے دور ہے میں یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے امام نے یہ نہیں پھرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرسکتا فرمایا مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا امام کو معلوم تھا کہ آنے والی رسلوں میں ایک حسینی قدار ہوگا اور ایک یزیدی قدار ہوگا جو حسین کے ماننے والے ہوں گے جو حسین کے چہنے والے ہوں گے جو حسین کے محیط ہوں گے وہ سی رات مستقیم پر چلتا ہی گی اور یزید کے ماننے والے ہوں گے ان کا تکانہ جہنم ہے وہ لوگ تباہو برباد ہو جائیں گے امام حسین اللہ علیہ السلام وہاں سے آگئے اور امام حسین اللہ علیہ السلام کے بھائی حضرت اینفیہ انہوں نے بھی امام حسین نے فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے چلے جائیں جزید آپ کو شہید کر دے گا امام نے فرمایا بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں کہ میں یزید کے در سے چلا جاؤ انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کسی سہرا میں چلے جائے کسی بھائی باہ میں چلے جائے لیکن یہاں مات رکھیں امام نے فرمایا بھائی جان یہ سارے کر تو سکتا ہے لیکن یزید جیسے کھٹیا شخص کو چھوک نہیں کرتا حصدارو امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کا امام حسین نے تیار کیا اور جنگ پر روانہ کر دیا تو اس وقت جو بھی شہید شہید ہوتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کو بلاتا تھا الیہا الیہا مولا حسین جب اکبر شہید ہوئے کہنے لگے الیہا الیہا بابا بابا میری اس رات کو آئیے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو پک کرائے جب قاسم جب قاسم گھوڑے سے گرے تو اس وقت حضرت قاسم نے فرمایا الیہا الیہا چچا حسین چچا حسین میری مدد کو آئیے تو امام حسین نے ان کو بھی اٹھایا اسی طرح جو بھی شہید ہوتا وہ امام حسین علیہ السلام کو بلاتا رہا جب دس محرم کا دن ہوا جب یہی وقت ہوا جو ابھی ہو رہا ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے تھے اور امام حسین علیہ السلام الویدہ کرنے کے لئے اپنے بیٹے سجاد کے خینے میں گئے جب امام سجاد نے بابا کی حالہ دیکھی کہنے لگے بابا آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے امام کہنے لگے بیٹا اکبر مارے گئے کہنے لگے بابا آئی نا آئی نا چچا پاس چچا پاس کہا ہے امام نے فرمایا کہت کوتلا شہید ہو گئے جب امام نے کہا یہ بھی شہید ہو گئے تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو کب تک مجھ سے پوچھے گا اور میں تمہیں کب تک بتاؤں گا بیٹا اگر ان خیام مردوں میں بچے ہیں تو وہ تم ہو اور میں تھوڑی دیر کا مہمار حسین بچ گیا بچے ہیں امام حسین علیہ السلام جب مجھے کربلا میں گئے تو اس وقت جب امام حسین علیہ السلام امام سچاس سے روانہ ہوئے بی بی زینب کے پاس گئے کہنے لگے بھینہ مجھے اجازت دے الویدہ کرنے آیا ہوں اور مجھے پھٹا ہوا کرتا دے بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام پھٹا ہوا کرتا دیا امام حسین نے زہبہ تن کیا اور جانے لگے تو بی بی نے فرمایا محلن محلن یا خی آہستہ آہستہ میرے بھائی رک جائیے رک جائیے تو امام حسین علیہ السلام جب رکے تو بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چومنا شروع کر دیا امام نے پوچھا زینب کیا بات ہے میرے گلے کو بار بار کیوں چوم رہی ہو تو بی بی کہنے لگی بھائیا مجھے اممہ نے کہا تھا کہ جب حسین آخری مرتبہ تجھ سے علویدہ کرنے کے لئے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کو چوم لینا کیونکہ اس گلے پار خنجل نے چلا ہے اس گلے پار خنجل نے چلا ہے جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہن سے کہا اپنی کلائیو سے کپڑا نکا لیئے جب بی بی نے اپنی کلائیو سے کپڑا آگایا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیئے تو اس وقت بی بی نے فرمایا بھائیا حسین کیا بات ہے آپ میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہے کیوں میرے ہاتھوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت امام حسن نے فرمایا بھائیہ امام حسن نے فرمایا بھائیٹا مجھے بابو یلی نے کہا تھا کہ جب زینب سے آخری مرتبہ ویدا کرنے کے لیے جانا تو اس کو میری طرف سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ لینا کیونکہ ان ہاتھوں پر رسیوں میں بدلا ہے اور ان رسیوں کے ساتھ تمہیں بادار شام جانا ہوگا بادار کوپا جانا ہوگا یدید کے دربار پر خندنے دے لے ہوگے مہاں سے رخصت ہوئے اور جب ہمہاں سے حسین علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اپنے گھوڑے سے کہا ہے میرے گھوڑے چلو تو یہ گھوڑا نہیں چلا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے گھوڑے چلو یہ گھوڑا نہیں چلا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے گھوڑے اکبر چلے گئے قاسم چلے گئے عباس چلے گئے حبیب اپنے مسائر چلے گئے پھر بھی چلے گئے اب تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو اس وقت یہ بے زباہ گھوڑا رونے لگا اور قدموں کی طرح سائے کرتا ہے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے کے قدموں میں دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپتی ہوئی ہے اور رو رہی ہے کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ جو بھی میں جانے کر ملا پہ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جائے سلام علیہ وسلم اسے یارم اللہ زی نظام وہ یا منگر بھی جانے کرتے ہیں